کس جگہ کہاں پر آپ کی اتباہ لازم ہے جواب زندگی کے ہر موڑ پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ لازم ہے چاہے دین کا معاملات ہو چاہے عبادات کا معاملہ ہو چاہے اخلاقیات کا معاملہ ہو چاہے تجارت اور بجنس کا معاملہ ہو چاہے شادی بیعہ کا مسئلہ ہو زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر شعبے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ لازم اور ضروری ہے نلیل سورة الہزاب آیت نمبر 21 اکیس آپ کھولئے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنا لمن کان ارجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا یقینا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے عصوة ہے نمونہ ہے ایڈیل ہے رسول اللہ علیہ وسلم رہبر ہیں امام ہیں پیشواں ہیں اگواں ہیں تمہارے لیے ہر اعتبار سے رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری جیونی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے اس کے لیے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے جو اللہ کے ذات پر یقین کرتا ہے آخرت کے دن پر یقین ہے اور جو اللہ کا ذکر کثیر کرنے والا ہے ایسے شخص کے لیے گویا کہ اس آیت کریمہ نے صاف کر دیا ہے کہ صرف نماز میں نہیں اللہ کے رسول نماز کیسے پڑھتے تھے صرف زکاة میں نہیں اللہ کے رسول کتنے مال میں زکاة دیتے تھے صرف حج میں نہیں اللہ کے رسول نے حج کیسے کیا ہے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا اتباع حقیقی مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ نمازوں میں مولی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نماز کیسے پڑھا روزے کے بارے میں مسائل پوچھے جاتے ہیں زکاة اور حض کے بارے میں مسائل پوچھے جاتے ہیں لیکن جب شادی بیعہ کی باری آتی ہے کہتے ہیں ہمارے دادا پر دادا تو ایسے ہی کرتے تھے یہ رسم و رواز تھے ہمارے خاندان کے ہم اسی بنیاد پر اپنی شادی کریں گے ہم اپنی بجنس اور تجارت کو یہود و نصارہ کے طریقے پر چلائیں گے اللہ اکبر مسلمانوں اتباع اس کا نام نہیں ہے اتباع کا حقیقی مفہوم یہ نہیں ہے اتباع کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں چاہے اٹھنا ہو چاہے بیٹھنا ہو چاہے چلنا ہو چاہے مقیم ہو چاہے مسافر ہو چاہے شادی بیعہ کر رہے ہوں چاہے تجارت اور بجنس کر رہے ہوں ہر شعبے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا کام کرنا یہ اتباع سنت کا حقیقی مفہوم ہوگا وہ شخص خوش نصیب ہوگا جو اپنی پوری جیونی کو زندگی کے ہر شعبے کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق اور مطابق کر لے